اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں موسم ہستہ ہستہ سے چینج ہو رہا ہے گرمی سے سردی کی سائٹ پہ تو اچھے چیسی نینی ریسپیز بناتے ہیں جو بہت ہی آسان اور مزے کی اور جھڑ پڑ بننے والی ہیں تو آج میں میسی روٹی بنانے والی ہوں جو بہت ہی جلدی اور آسان مزے کی بنتی ہے میسی روٹی کہہ سکتے ہیں مسالے والی روٹی کوئی بھی نام اب اسے دینے جو بڑے ہی مزے کی بنتی ہے تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آٹا لیا ہے آٹا جو ہم گھر کا چکی کا یوز کرتے ہیں سادہ آٹا وہ والا ہے جو گھر کا ہم آم آٹا استعمال کرتے ہیں یہ وہ والا آٹا ہے اس کو میں نے 1 & half cup لیا ہے گھر میں اب جو بھی کپ استعمال کرتے ہیں میں نے یہ والا جو کپ ہے اس کو میں نے 1 & half cup جو ہے گھر کا چکی کا آٹا لیا ہے یہ دوسری سارے پہ میرے پاس بیسن پڑ ہوئے بیسن میں نے ایک کپ لیا ہے اگر ہمارے پاس 1 & half cup گھر کا چکی کا آٹا ہے تو ہم ایک کپ جو ہے وہ ہم بیسن لیں گے یہ میرے پاس تھوڑا سا سبز دھنیا کچھ کٹا ہوگا کچھ سبز مرچے ہیں اور یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے بس یہ اور کچھ ہم مسالے ایڈ کریں گے مسالوں میں ہم جو ایڈ کریں گے اس میں یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون جتنی ہجوائن ہے اس کو ہم اس طرح ہاتھ سے مصر کے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے بیسن اور آٹے کو اچھے سے چھان لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو مکس کریں گے اچھے سے ان کو مکس کر دیں تاکہ بیسن اور آٹا یک جاں ہو جائیں یہ جو سبز مرچے ہیں ہمارے پاس یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز دھنیا یہ ہمارے پاس جو پیاس کٹا ہوگا ہے اس کو اس طرح سے ہاتھ کے نسل کے اس کو ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں پراتھے اور بہت ہی جلدی بننے والے اکثر جب دن کے ٹائم پر کوئی چیز نہ انہیں دن کو ہی کھانے کا مزہ آتا ہے جب گھر میں کوئی سالن نہ ہو یا کوئی چیز نہ ہو یا کچھ کھانے کا سالن روز ایک ہی سالن کھا کر دل بھی دنگ ہو جاتا ہے بچوں کو بھی بنا کر دیں گے تو وہ بھی خوشی سے کھائیں گے اس طرح سے ہم نے ان کو مکس کی ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے مسالوں میں جو میں ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں جتنا آپ نمک پسند کرتے ہیں میں نے لے ایک ٹیسٹ کے مطابق میں نے ایڈ کر لیا مرچیں بھی کیونکہ بچے کھائیں گے سب سے مرچیں بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق بلکل پینچ آف ٹرمی خم ہلڈی ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایک ٹیسپون پیسا ہوا زیرہ پیسا اور بھنا زیرہ اس میں ایڈ کریں کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون اس کو ایسے ہاتھ پہ کرش کر کے اس کو ایسے ایسے ایڈ کریں گے اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی لگے گی بس ہم نے یہ مسالے جو ہم آم کھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ مسالے جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو اچھا سی ڈو تیار کر لیں گے جیسے ہم سادھا آٹا گھر میں لے لی کی روٹین میں گھونتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کتنی سموتھ سی ڈو جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو گھون لیا اور اب اسے ہم پانچ سے دس منل تک سٹے دیں گے تاکہ یہ سٹ ہو جائے پھر ہم اس کی روٹیاں بنانا شروع کریں گے دیکھیں پانچ سے دس منل تک کسی ریس دیا تو یہ کتنی سٹ ہو جائے پھر ہم نورمل جیسے ہم روٹی بھیلتے ہیں اس طرح سے بھیل کے اس کے پیڑے بنا کے اس کی روٹی بناتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے وہ جو ڈیرڈ کپ آٹا اور ایک کپ بیسن سے ہم نے یہ پانچ پیڑاگرپ چھوٹی روٹی بناتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ کے زیادہ بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ نورمل میں نے جوارم روٹی کام پیڑا کرتے ہیں اس طرح بس آبی میز کو روٹی کی طرح بھیلتے ہیں آٹے کا مچے سے ڈسٹ کر کے اس طرح سے ہاتھوں سے تھوڑا سا سائیڈوں سے فلیٹ کرتے ہیں ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے تاکہ تھوڑی سی یہ ایسے ہی پھیل جائے اور اس طرح سے بس ہم اس کی روٹی گول سے بیل کے نہ ہی وہ زیادہ پتلی ہو اور زیادہ نہ ہی موٹی ہو جسے ہم آم روٹی بناتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ نہ چپک رہا ہے اور نہ ہی یہ خراب ہو رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتے اچھی سی روٹی بن گئی ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے تبوے کو کرم ہونے رکھ دیا تھا باس یہ جو ہم نے روٹی بیلی تھی اس طرح سے ہم تبوے پہ ڈال دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتے اچھے سے بن گئی ہے دو دون سائیڈ سے بھی ہم اس کو ہلکا سا سیکیں گے ابھی ہم اویل وغیرہ اس پہ کچھ بھی نہیں لگا رہے دونوں سائیڈ سے ہم اس کو سیکیں گے اچھے سے دیکھیں دوسری سائیڈ ہم نے چینج کیا ہے کتے اچھے سے ماشاءاللہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں گھی لگائیں گے آپ چاہیں تو آپ اویل بھی لگا سکتے ہیں گھی لگا لیں دیسی کی لگا لیں جو آپ کو اچھا رکھتا ہے آپ لگا لیں میں اس پہ دیسی کی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اویل بھی لگا سکتے ہیں بس اس کی اس طرح سے ہم سائیڈ چینج کریں گے آج بلکل لو ٹو میڈین ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے آپ اسے اچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ اسے کھائے سرپ کریں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی لگتی ہے ٹیسٹ ہی اور اس سردیوں کے موسم میں یہ ویسے ہی ٹیسٹ دیتی ہے جب آپ سالن روز کا سالن کھا 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 آپ بلکل تانگ آجائے تو آپ اس کو ٹرائے کریں میری ویڈیوز آپ کو ذرا بھی اچھی لگتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو دیکھا کر پریس کر دیں ویڈیو کو پڑا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھے سے سمجھ آ جائے تو بس اس کا ہم کلر آنے تک اس کو پکائیں گے اسی طرح سے ہم باقی روٹیاں بھی تیار کرتے ہیں میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آ گیا اس کا بس ایک سے دو منتے تک ہم دوسرے سائیڈ کو بھی پکا کے اس کو کرتے ہیں میں اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کروں گی آپ چاہیں تو آپ اسے اچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے ایسے بھی کھائیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی مسالے میں نے جتنے رکھیں اتنے صحیح ہوتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سپائسی کر لوگے تو وہ بھی آپ سے کھائی نہیں جائے گی دیکھیں اس کی بائنڈنگ کتنے اچھے سریع ہے نہ اس کا بھی مسالہ نکلا ہے نہ ہی اس کے کوئی ٹوٹی ہے یہ دیکھیں بس ہم ساری روٹیاں اسی طرح سے بنا لیتے ہیں یہ کرسپی کرسپی سے بنے ہیں بلکل بھی یہ دیکھیں یہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور کتنے خستہ بنے ہیں میں اس کے چٹنی کے ساتھ کھاتی ہوں مجھے اچھا رکھتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اچار کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ اسے چائے کے ساتھ بھی صبح ناشتہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں یہ کتنا اچھی اور کتنی سوفٹ سی روٹی بنی ہے بلکل اکڑی نہیں ہے بہت زیادہ کہ میں اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں سبسکرائب کر دیا گرے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مریں گے ایک آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ